خدا ونیس و مسیح کے پاک اور محیب نام میں آپ سب عزیز بہنوں اور بھائیوں کو میری طرف سے اسلام مطی کی انجیل اور اس کا چھٹا باب اور اس کی آیت نمبر پندرہ اگر تم آدمیوں کے قصور ماف نہ کرو گے تو تمہارا باب بھی تمہارے قصور ماف نہ کرے گا آمین کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم نے ببتشما لے لیا ہے ہم چرچ جاتے ہیں ہم دائیکی دیتے ہیں اور ہم کوئر کا بھی حصہ ہیں اور آن لائن چرچ میں بھی جاتے ہیں کلام کو سنتے ہیں یوٹیو پر ویٹس ایپ پر تو ہم ہر طرح سے خدا ون کے کام میں انوالو ہیں اور ہم اپنی ساری ذمہ داری پوری کر رہے ہیں لیکن یہاں پر عزیزو ہماری ذمہ داری جو ہے پوری نہیں ہو جاتی یہاں پر ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی بلکہ جب کوئی شخص یسو مسیح کو اپنا نجات ہندہ مان لیتا ہے تو اس کے بعد ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے کردار سے اپنی زندگی سے مسیح کی زندگی کو ظاہر کر سکے مسیح کا کردار اپنے کردار سے ظاہر کر سکے مسیح کی طرح سوچ سکے مسیح کی طرح گفتگو کرے اور جو کچھ وہ کرے اس سے مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے اور انہی میں سے ایک بات جو خداوند یسو مسیح نے کہی تھی کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا حقیقت میں معاف نہ کرنا اپنی جان کو دکھ دینا ہوتا ہے بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں معاف کر دیں لیکن ہم خود کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتے ہم سوچتے ہیں کہ اگر اس شخص کو اس کی غلطی کی سزا نہ دی گئی تو یہ کبھی نہیں سیکھے گا اسے کبھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا اس سوچ کے پیش نظر ہم سوچتے ہیں کہ اسے سزا ملنے چاہیے اور اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی نمونہ ہمیں بائبل مقدس میں بھی ملتا ہے جب خدا نے یونہ نبی سے کہا کہ تو جا اور نینوہ کے اندر منادی کر اور جب اس نے منادی کی اور اس کی منادی کے جواب میں نینوہ کے لوگوں نے توبہ کر لی میں تھوڑے دن پہلے جب اس بات کو پڑھ رہا تھا تو میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ یونہ نے صرف توبہ کی منادی کی ہے لیکن انہوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ خاک پر بیٹھ گئے ہیں اور یہ بڑی خاص بات ہے اس نے تو صرف توبہ کیلئے ان کو کال کی ہے لیکن وہ لوگ اپنے گناہ پر اس قدر پشے مان ہوئے ہیں کہ وہ خاک پر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے ٹارٹ پہن لیا ہے اور وہ روزہ رکھ کر خدا کے حضور میں گریہ زاری اور باتم کر رہے ہیں اور خدا سے درخواست کر رہے ہیں کہ خدا مند ہمیں ماف کر دے اور اگر دیکھا جائے تو یہ تاریخ کی سب سے بڑی بیداری ہے جس کے اندر پورے شہر نے توبہ کر لیا ہے اور پورا شہر جو ہے خاک پر بیٹھ گیا ہے پورا شہر جو ہے زمین پر بیٹھ گیا ہے پورے شہر نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے بلکہ ٹارٹ اڑا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کو اپنے گناہوں پر پشے مانی ہے لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم یونہ نبی کے رویے کو دیکھتے ہیں کہ خدا اس شہر کو ماف کر دیتا ہے لیکن یونہ نبی اسی بات کو دیکھ کر اسی بات اس بات کے رد عمل میں خدا نے جب اس قوم کو ماف کر دیا تو یونہ نبی اس بات کو دیکھ کر نراز ہو جاتا ہے اور وہ خدا سے گلا کرنے لگتا ہے سو کئی بار ہم بھی ایسا کرتے ہیں ہم اپنے بارے میں تو سوچتے ہیں کہ ہماری ہر ایک غلطی کو ماف کیا جائے لیکن جب ہم اس جگہ پر آتے ہیں اور دوسرے غلطی کرتے ہیں پھر ہمیں بھی اسی طرح سے سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ مجھے میری غلطی ماف کی جائے اسی طرح سے یہی نرمی اسی نرمی کا مظاہرہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہیے کہ جس طرح سے میں قابل معافی ہوں اسی طرح سے دوسروں کو بھی ماف کیا جانا چاہیے مافی کے اندر تین چیزیں شامل ہوتی ہیں خدا نے ماضی میں ہمیں بہت بار ماف کیا ہے پہلی چیز اور دوسری چیز ہے ماف نہ کرنا اپنے آپ کو دکھی کرنا ہوتا ہے اور تیسری بات یہ آپ کو مستقبل میں خدا سے مافی کی ضرورت ہے یہ تین بڑی خاص باتیں ہیں اور ماف کرنا اصل میں ایک باطنی عمل ہوتا ہے باطنی عمل سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا رویہ ہے جسے لوگ نہیں دیکھتے کئی بار لوگ اپنے احساسات کو اپنے رویوں کو جو کچھ بھی ان کے دل میں ہوتا ہے اس کو چھپانا بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور وہ اس میں بڑے ماہر ہو جاتے ہیں لیکن ہم خدا سے اپنے دل کی بات کو چھپا نہیں سکتے جو کچھ ہمارے دل کے اندر ہے جو خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے اور جو خواب ہمیں آتے ہیں اور جس طرح سے ہم کسی بھی شخص کے بارے میں سوچتے ہیں خدا ان ساری باتوں کو جانتا ہے اگر میں کسی کو اپنے دل میں ماف نہیں کرتا لیکن میں اوپر سے اس شخص کو تمام ملنے والوں کو یہ ظاہر کرتا ہوں تو میں نے تو اس کو ماف بھی کر دیا ہے میں تو اس سے بڑے اچھے طریقے سے بات چیت بھی کرتا ہوں اور میرے معاملات اس کے ساتھ بڑے اچھے چل رہے ہیں تو ایک طرح سے تو یہ ریاکاری ہے یہ ہپوکریسی ہے اور دوسری طرح سے میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں کیونکہ میں خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا میں اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن میں خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا خدا میرے اس باطنی عمل کو جانتا ہے اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں جب سیمول نبی دعوت کو مسا کرنے کے لئے گیا تو سیمول نے دیکھا کہ دعوت کے جو بھائی ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں وہ صحت مند ہیں اور اسے لگتا تھا کہ شاید یہی بادشاہی کرنے کے قابل ہیں لیکن خدا نے سیمول سے وہاں پر کہا کہ سیمول میں ظاہری صورت پر نہیں بلکہ دل پر نظر کرتا ہوں سو خدا میرے عزیزو ہر ایک اماندار کے دل پر نظر کرتا ہے ہم جتنے مسیح اسو میں چلتے ہیں خداون ہمارے دلوں سے واقف ہے خداون ہمارے روئیوں سے واقف ہے اور جو بھی ہمارے دل میں کسی کے لئے بات ہے خداون ان ساری باتوں سے واقف ہے اور جو بات ہم نے پڑی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کروگے تو تمہارا آسمانی باب بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا جیسے ہمیں ماضی میں معافی کی ضرورت تھی اسی طرح سے جب تک ہم اس زمین پر زندہ رہیں گے ہمیں مستقبل میں بھی معافی کی ضرورت ہے سو اس کے لئے ہمیں ایک مسیحی رویہ اپنانا چاہیے جیسا ستفنس کا تھا اس نے باواز بلند گھٹنوں کے بل ہو کر ان لوگوں کے لئے درخواست کی کہ اب آپ یہ گناہ ان کے زمینہ لگا یہ ایک مسیحی رویہ ہے اور مسیح میں چلتے ہوئے ہمارا رویہ بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے ایک بہن تھی جسے دل کا عارضہ تھا اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کے دل کے وال بند ہیں اور جو خادم اس کے لئے دعا کرنے والا تھا جب اس نے دعا کرنا شروع کیا تو خداون نے اس خادم کی رہنمائی کی کہ یہ عورت کہ نہ تو اس نے ان کو معاف کیا ہے بلکہ یہ اپنے دل میں ان کے لئے بغض اور نفرت رکھتی ہے اور خداون نے اس خادم کی رہنمائی کی کہ اس عورت کو بتا دے کہ اگر یہ ان کو معاف کر دے گی تو میں اس کو دل کے اس عارضے سے دل کی بیماری سے شفاہ دے دوں گا اور اس خادم نے بڑی دیانداری کے ساتھ خدا کا وہ پیغام اس بہن کو بتا دیا لیکن وہ بہن جواب میں اس سے کہنے لگی کہ بھائی میں ان کو معاف نہیں کر سکتی لیکن اس خادم نے کہا کہ بہن اگر خدا آپ کو توفیق دے تو کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں اس نے کہا جی پھر میں ضرور کر سکتی ہوں وہ خادم کہنے لگا آئیں بہن پھر دعا کریں جیسے ہی اس خادم نے اس بہن کے لیے معافی کی توفیق مانگنا شروع کی وہ بہن زاروں کتار رونا شروع ہو گئی اور اسے اپنے بدن میں اس بات کا پتا چل گیا کہ میرے دل کی بیماری جاتی رہی ہے جیسے اس عورت کو جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اس سے اپنے بدن میں پتا چل گیا تھا کہ میں اپنی بیماری سے شفا پا گئی اس بہن کو بھی پتا چل گیا کہ میں دل کے عارضے سے شفا پا چکی ہوں کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو قبول کر کے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اسے دکھ پہنچایا تھا جنہوں نے اسے تکلیف دی تھی ان سب کو معاف کر دیا تھا اور جب وہ ڈاکٹرز کے پاس گئی تو ڈاکٹرز نے بھی اس کو یہ ریپورٹ لکھ کے دی کہ اس کے دل کے وال کھل چکے ہیں میرے عزیزو اگر آپ کے دل میں کسی عزیز کے لیے یا کسی بہن کے لیے بھائی کے لیے اپنے بچوں کے لیے یا کسی اور کے لیے جو آپ کے لیے دکھ کا باعث رہا ہے جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث رہا ہے کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ نے سالوں سے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے میرے عزیزو یاد رکھیں خدا کے ساتھ ہم اس بوجھ کو لے کر چل نہیں سکتے یہ بوجھ ہمیں مسیح میں بڑھنے سے رکھتا ہے تو آج یہ وقت ہے کہ ہم اپنے سارے دل کے ساتھ خداوند کے حضور بیٹھیں اور اپنے اس عزیز کو ماف کر دیں کیونکہ یہی بات ییسو نے کہی تھی کہ اگر تم ماف کرو گے تو تم ماف کیے جاؤ گے سو اگر آپ کے اندر اس بہن کی طرح توفیق نہیں ہے کہ آپ اسے ماف کر دیں تو آپ خدا سے توفیق مانگیں وہ دعاوں کو سن کر جواب دیتا ہے خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے God bless you all